السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی عدیل فیازی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی عاشقانیں مفتی سلمان اثری صاحب قبلہ ہیں وہ کافی وقت سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کب حضرت علامہ مفتی سلمان اثری صاحب قبلہ کی رہائی ہوگی کب حضرت علامہ مفتی سلمان اثری صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں یوٹیوب پر فیس بک پر اس وقت میں فیک نیوز کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ جاری اور ساری ہے بہت ساری ویڈیوز پرانی اٹھا کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حضرت علامہ مفتی سلمان اثری صاحب قبلہ کی رہائی ہو چکی ہے لیکن یہ تمام چیزیں غلط ہیں بلکل صحیح اور سٹیک نیوز دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آپ ہمارے چینل پر اسی طرح سے بنے رہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علامہ مفتی سلمان اثری صاحب قبلہ کی رہائی تین دن بعد ہوگی انشاءاللہ آج گجرات کے شہر بچاؤ ڈشٹک کچکی کوٹ نے سما کھیالی تقریر کے کیس میں مفتی سلمان اثری صاحب قبلہ کو تین دن کی پولیس کشٹڈی کا حکم دیا ہے یعنی آج جو ان کی پیشی ہوئی کچکی کوٹ میں تو آج تین دن کی پولیس کشٹڈی کا حکم سنایا گیا ہے لہذا ابھی تین دن کے بعد حضرت کی رہائی ہوگی انشاءاللہ اور یہ جو خبر چلائی جا رہی ہے یوٹیوب پر فیس بک پر کے حضرت رہا ہو چکے ہیں تو یہ بات بلکل غلط ہے آپ ان تمام چیزوں پر توجہ بلکل نہ دیں آپ سبھی حضرات صبر سے کام لیں اور دعا کریں کہ غوث و خواجہ و رضا اور پیر و مرشد خضور سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقہ و تفیل یہ مشکل جلد از جلد آسان ہو جائے آمین سمہ آمین دوستو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خود بھی دعا کریں اور اپنے احباب سے بھی یہ گزارش کریں کہ وہ بھی دعا کریں کہ حضرت علامہ مفتی سلمان آزاری صاحب قبلہ بہت جلد رہا ہو کر ہم سب کے درمیان آ جائیں اللہ پاک حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب کو شادہ آفاد رکھیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی نہیں اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ